جورپ کے متاثرہ ترین ممالک میں شامل سویڈن نے ملک میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے باوجود لوگ ڈاؤن کرنے سے انکار کر دیا سویڈن کا شمار چند ممالک میں ہوتا ہے جو اپنے ہاں کرونا وائرس کے مریض بڑھنے کے باوجود لوگ ڈاؤن نہ کرنے پر بزد ہے اور گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے کرونا کیسز میں مزید اضافہ دیکھا جا رہا ہے اس کے باوجود سویڈن نے دیگر پڑھوسی ممالک کے برعکس اپنے ہاں لوگ ڈاؤن کا نفاظ نہیں کیا تاہم شہریوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت کی ہے اس وقت سویڈن میں تمام سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں اور وہاں پر نہ صرف کافی شاپس کھلی ہوئی ہیں بلکہ وہاں شراب خانوں سمیت جوا خانے بھی کھلے ہوئے ہیں سویڈن کی حکومت نے لوگوں کو تجویز دی ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھ کر کام کریں اور باہر جانے کے بعد ایک دوسرے سے دوری اختیار کریں جبکہ ستر سال سے زائد عمر کے لوگ گھروں سے نہ نکلیں تو اچھا ہے کرونا وائرس کے کیسز بڑھنے کے باوجود وہاں لوگ ڈاؤن نافذ نہ کیے جانے پر امریکی صدر ڈانلڈ ٹرپ نے سویڈن کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ حکومت لوگ ڈاؤن نہ کر کے بہت بڑی غلطی کرتے ہوئے خطرے کو خود دعوت دے رہی ہے عالمی دارہ صحت نے بھی سویڈن کی حکومت کی جانب سے لوگ ڈاؤن نافذ نہ کرنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت کو بھی سنجیدہ ہونا پڑے گا اور دنیا بھر میں پھیلی کرونا کی وبا پر کابو پانے کے لیے سخت انتظامات کرنا ہوگے